سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم یہ جاننا چاہیں گے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کیا بننا چاہو گے تو اصل میں میں وہ نہیں جو میرے ساتھ ہو گیا میں وہ ہوں جو میں نے بننا منتخب کیا I am not what happened to me vision is the art of seeing what is invisible to others vision وہ art ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو جو دوسروں کو نظر نہیں آسکتی تو آج سوچ کے آپ کل کیا بننا چاہتے ہو یہ آپ کا فیصلہ ہے begin with the end in mind چلنے سے پہلے منزل کا تعیون کرنا آج آپ جو تیہ کریں گے کل آپ وہ ہی پائیں گے لیکن اگر آپ نے تیہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے جو آپ نہیں بننا چاہتے آپ وہ بن جائیں کیونکہ جو آپ بھو گے وہ ہی کاٹو گے بھونے سے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے اس کے اندر بیچ رالا جاتا ہے پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے اس کو برے موسم سے بچایا جاتا ہے پھر درخت بنتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ اگر آپ سکول جانا چاہتے ہیں آپ کیک بنانا چاہتے ہیں بریانی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی ڈریس خریدنا چاہتے ہیں تو سکول جانے کے لیے آپ سکول جانے کا راستہ پکڑتے ہیں آپ بیگ لیتے ہیں آپ دوپیر کو کھانے کے لیے لنچ اپنا پیک کرتے ہیں اور ایک خاص ٹائم پہ راستہ تیہ کرنے کے لیے اندازے سے پہلے چل پڑتے ہیں اسی طرح اگر آپ کیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کی فائنل شکل آپ کے دماغ میں ہوتی ہے آپ اسی طرح کے انگریڈینٹس یا اس کے اجزاء لیتے ہیں پھر آپ کو پتا ہوتا ہے اون آپ کو چاہیے پھر فائنل جب وہ ایک دیکھ ہو جاتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے بریانی بنانی ہے تو اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اس کے لیے پکانے کا ٹائم کتنا ہے اور کس طرح سے اس کی ترقیل ہے یہ سارا کچھ آپ کو معلوم ہوتا ہے تو پھر بریانی بنتی ہے اگر آپ دزار سے کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک فائنل شکل ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے کپڑے چاہیے مارکٹ کا رستہ کیا ہے آپ کو اس ڈریس کو خریدنے کے لیے پیسے کن میں درکار ہے اور آپ اسی مارکٹ میں جاتے ہیں جتنے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اسی طرح the job I want to do آپ جاب تو زندگی کا ایک expect ہے تو آپ اگر ڈاکٹر بنیں I may be a doctor, engineer or businessman I want to be a good respectable person people know me by my character میں کوئی بھی جاب کروں میں ایک اچھا انسان بھی بننا چاہتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو 40 سال کے بعد 40 سال کی ہوں گے تو آپ کا پیشہ کیسے آپ کی صحت کیسی آپ کی شورت آپ فائدہ مند ہیں آپ مطمئن ہیں تو اپنی زندگی میں ساتھ درخت لگائیں اور آج سے ان کو پالنا شروع کریں مثلا یہ ساتھ طرح کے درخت ہیں جس میں عزت بھی آپ کو چاہیے شورت بھی چاہیے پیشہ بھی چاہیے آپ کو respect بھی چاہیے آپ لوگ آپ کی مثال دیں تو پیارے بچوں آج سے اچھی آپ نے اپنانا شروع کریں کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں آپ کے لگائے ہوئے درخت جو ہیں وہ بھی بڑے ہوتے جائیں اور آپ کو ان کا پھل ملنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی نیکی جو ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ زائع نہیں جاتی بلکہ وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی چھوٹا رفیر سمجھ کے نظر انداز نہ کریں آپ کے جو امال ہیں وہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں تو آج سے اپنی سوچوں کا انداز اپنے امال اور اپنا کردار ٹھیک کرنا شروع کریں آپ نے کون سے رستے پر چلنا ہے سچ کا رستہ یا جھوٹ کا رستہ تو سچ کا رستہ اپنا ہے اور اس کو گائیڈ کرنے والا کون ہے رب کائنات اللہ علامہ اقوال نے کیا خوب کا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارہ کے قرآن ہو کر تو پیارے بچوں can you be good without God اللہ کے بغیرے تو ہم اچھے نہیں ہو سکتے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے ترجمے سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں wrong is wrong even if everyone is doing it right is right even no one is doing it سچائی کا رستہ اکتیار کریں روز کی تھوڑی تھوڑی سیڈیاں چڑھتے ہوئے اپنا vision mission اور اپنی values کو اپنے سامنے رکھیں where do I want to live مجھے میں رہنا کہاں چاہتا ہوں میں وہاں رہنا چاہتا ہوں everyone has education and opportunity where every child has a family جہاں تعلیم حارے کے لئے ہو ہر بچے کے پاس مواقعوں آگے بڑھنے کے اور ہر بچے کیا ایک خاندان ہو میں وہاں رہنا چاہتا ہوں where skin color religion weight sexuality aren't used as insult where people thank others where religion and science can work together if you change yourself you have already started to change the world تو change میرے اندر سے شروع ہوتی ہے اگر میں نے اپنا آپ change کر لیا تو میں ایک دن انشاءاللہ دنیا کو بھی change کر لوں گا تو start where you are use what you have do what you can تو جہاں پہ کھڑے ہو وہی سے شروع کر دو جو کچھ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کرو اور جو کر سکتے ہو وہ کرو پیارے بچے جس طرح کواں ہے اس میں سے کواں میں سے پانی نکالتے نہیں تو کواں پانی دیتا رہتا ہے اسی طرح ہم بھی اگر اپنے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ نعمتیں استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے مثلاً بھلی بات کرنا مسکرانا اگر آپ کو پڑھائی اچھی آتی ہے تو اپنے ساتھ والے دوست کی help کر دیں ماں باپ کا کہنا ماننا صفائی رکھنا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں رستے سے نقصان کی کوئی چیز اٹھا دینا places I want to visit میں کونسی جگہ ہیں جو دیکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے اب جو ارکیالوجسٹ ہیں انہوں نے فیرون قوم میں آدھ اور سمود ان کے گھر وہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے کتنے اونچے لمبے اور مضبوط تھے وہ سارے آپ دنیا میں گھونپر کے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے کو پکڑنے مضبوطی سے ہمیں آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے میں پوری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا آپ کو پتا چل گیا کہ میں کونسا کیا بننا چاہتا ہوں کیا دیکھنا چاہتا ہوں کہاں رہنا چاہتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں